بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین باب علم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامین ہم معاشرے کے بگاڑ کی باتیں تو ضرور کرتے ہیں مگر کبھی اپنی یا اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کرتے ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ مجھے اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اگر ہم میں سے ہر ایک مقصد کے حصول کے لیے اپنے وقت کی اہمیت اور اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر اللہ کی عطا تو عبادت اور اس کے رسول کی فرمبرداری کرنے لگے تو یہ سارا معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اس کو اس مثال سے سمجھاتی ہوں ایک دفعہ ایک شخص مطالعے میں مصروف تھا پاس ہی اس کا بچہ کھیل رہا تھا بچہ بار بار تنگ کر رہا تھا شور کر رہا تھا اور یوں اس کے مطالعے میں خلل پیدا ہو رہا تھا اس شخص نے کافی مرتبہ اپنے بچے کو سمجھایا مگر بچہ آخر بچہ تھا تھوڑی دیر تک ضبط سے کام لیتا پھر کھیلنے لگتا باپ بچے کے اس طرح سے بار بار تنگ کرنے سے بہت پریشان ہوا یہاں تک کہ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا آخر اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اور اس نے پاس پڑے ہوئے ایک پیج کو اٹھایا دیکھا تو اس پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا اس نے اس پیج کو پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیئے اور بچے کو دیتے ہوئے کہا بیٹا دوسرے کمرے میں جائیں اور یہ نقشہ درست کر کے واپس لے کے آئیں بچہ چلا گیا تو اس نے اتمنان کا سانس لیا چلو یہ جتنی دیر تک نقشہ بناتا رہے گا میں مطالعہ کر لوں گا کیونکہ یہ ایک مشکل کام تھا اور اس میں بچے کو کافی وقت لگ سکتا تھا بچہ چلا گیا اور باپ نے اتمنان سے سٹڈی شروع کر دی ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ بچے نے آ کر کہا ابو جان نقشہ ٹھیک ہو گیا باپ کو حیرت ہوئی اتنے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیسے کر کے آ گیا دیکھا تو نقشہ واقعی بلکل درست حالت میں تھا اس کی بیک سائیڈ پہ ٹیپ لگا کے اس کو بلکل ٹھیک طریقے سے جوڑا ہوا تھا باپ نے پوچھا بیٹا یہ نقشہ اتنی جلدی کیسے سہی کر دیا تو بیٹے نے بتایا ابو جان جب آپ نے نقشہ پھاڑا تھا تو میں نے دیکھا اس کے پیچھے کا آدمی کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے لہٰذا میں نے نقشہ سہی کرنے کی بجائے آدمی کی تصویر سہی کر دی نقشہ خود ہی سہی ہو گیا سامین ہم معاشرے کے نقشے کو سہی کرنے کے لیے اکثر کوشش کرتے ہیں جس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوتی ہاں اگر اس بچے کی طرح معاشرے کے نقشے کو سہی کرنے کی بجائے صرف ایک فرد کی اصلاح کی کوشش کی جائے یعنی خود اپنی اصلاح کی کوشش کی جائے تو معاشرہ خود ہی درست ہو جائے گا کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے نہ کہ معاشرے سے فرد جب فرد صحیح ہوگا تو معاشرہ بھی خود بخود صحیح ہو جائے گا اور اگر فرد ہی صحیح نہ ہو تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا آج کل یہ مثال تو دی جاتی ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ طلاب کی گندی مچھلی کہیں میں خود تو نہیں جس کی وجہ سے معاشرے کا یہ طلاب گندہ ہو رہا ہے پھر ہمارا یہ طرز عمل بھی بڑا عجیب ہے کہ ہم چند برائیوں کو تو برائیاں سمجھتے ہیں مگر بہت سی برائیاں ایسی بھی ہیں جنہیں برا کہنا تو بہت دور کی بات ہم برا سمجھتے ہی نہیں مثلا شراب پینا یا جوا کھیلنا اور بدکاری کرنا اس کو ہم برائیاں سمجھتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو برا کہتے ہیں مگر ذرا سوچئے کیا نماز نہ پڑھنے والا برا نہیں ہے اگر بے نمازی بھی برا نہیں ہے تو پھر برا کون ہے حلق مروی ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا استغفراللہ کیا غیبت کرنے والا برا نہیں ہے حلقہ حدیث پاک میں ہے کہ غیبت بدکاری سے سخت ہے کیا جھوٹ پولنے والا برا نہیں ہے حلقہ قرآن کریم میں ایسے شخص پر اللہ پاک نے لانت فرمائی ہے افسوس صد افسوس ان برائیوں کو کوئی برا کہنے کو تیار ہی نہیں جبکہ یہ حرام بھی ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کام بھی ہیں مگر ہم نے تو اپنے ذہنوں میں صرف ان چند حرام کاموں کے متعلق یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ غلط ہیں اور ان ہی کی مضمت کرتے ہیں اور ان برائیوں کو ہی برا کہتے ہیں جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں لیکن خود جن برائیوں میں ملفز ہوتے ہیں انہیں برا کہنا تو دور کی بات ہے برا سمجھتے بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی گفتگو تو ہر کوئی کرتا نظر آتا ہے موجودہ حالات پر ساری دنیا میں تبصرے ہوتے ہیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں ٹاک شوز کروائی جاتے ہیں کانفرنسز منقد ہوتی ہیں کولرز کو بلا کر ان سے سپیچز کروائی جاتی ہیں مگر یہ سب کے سب نقشے کو درست کرنے کے لیے گھینٹوں تقریریں اور بحثوں مباحثے میں لگے رہتے ہیں اور ریزلٹ کیا ہوتا ہے حالت میں کوئی تبدیلی آتی ہی نہیں نقشہ درست کرنے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے چند منٹوں کے اندر اپنی شخصیت کو درست کرنے کے متعلق سوچئے اپنے آپ پر توجہ دیجئے تو یقینا نقشہ خود ہی درست ہو جائے گا سامائن اپنی اصلاح کے لیے ہمیں اپنے مقصد اور وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا خصوصا جوانی کے پربخار ایام میں جب امنگ پرجوش عزوہ ہنسلہ جوان اور عزام قوت ہوتی ہے وقت کی قدر کرتے ہوئے عبادت و ریاضت کی عادت بنا لیجئے آج صحت کی نعمت حاصل ہے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے کہ بڑھاپے میں ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور بعض اوقات تو آدمی بیکار ہو کر رہ جاتا ہے زندگی یقیناً بہت مختصر ہے جو وقت مل گیا ہے سو مل گیا ہے آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکہ ہے کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت کی آغوش میں ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے یعنی پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالداری کو تنگ دستی سے پہلے فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے سامین سارا سارا دن اور سارے سارے رات جائے نماز بچھا کے بیٹھے رہنا ہی عبادت نہیں ہوتی اپنی اصلاح کر لیں اپنی شخصیت کی تعمیر کریں خود کو سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈال لیں سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو جو کام بھی کرتے جائیں گے نیکیوں کے ڈھیر لگتے جائیں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کی زندگی بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی آج سے میرے ساتھ مل کر یہ اہد کریں کہ ہم اللہ پاک کے احکامات کو مانیں گے اور اپنی زندگی سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں گے سامائن آج کی اس سٹوری سے ایک اور بہت اہم سبق ملتا ہے کہ بچوں کو ڈانٹنے مارنے اور سختی کرنے کی بجائے اگر ان کو کوئی پوزیٹیو ایکٹیوٹی میں بھی زی کر دیا جائے تو بچے خوش رہتے ہیں سیکھتے ہیں ان کی عزت نفس مجرور نہیں ہوتی آپ کا اپنے بچوں سے پیار بھڑتا ہے بچوں کا شور شرابہ بچوں کا کھیل کود ہی تو رونک ہے بچوں کو مار کر یا ڈانٹ کر احساس سے کم طریقہ شکار نہ بنائیں امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت شکریہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائے میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ